اسلام علیکم کالر یور لائیو اندی شو والیکم اسلام ماشاءاللہ سب سے پہلے تو میں مبارک بات دوں گا کہ آپ نے اس طرح بہت اچھا ٹاپک اور بہت انٹرسنگ اور بہت ضروری ٹاپک چوت کی ہے اور خاص کر مفتی صاحب نے اس میں جو بات کلیر کی ہے کہ جو اصلہ ہے اس کے ذریعے اگلے کو مغلوب کرنا نہیں اس میں عدل قائم کرنا یہ بہت ہی خصورت بات تھی بلکل نئی اچھوتی بات اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس وجہ سے اصلے کو استعمال کیا جائے اس وجہ سے پہلے جنگ کر دیا جائے کہ آپ کو یہ پتہ جائے کہ اب ہم نے نہیں کیا جسے اقدامی جنگ کہتے ہیں کل صبح تک دشمن جنگ کر دے گا اگر آج ہم نے شروع نہیں کی تو کل صبح دشمن کر دے گا اس کو روک تھام کے لیے اگر آج ہی کر دیں تو پھر اس کا کیا شریعت میں اس کا حل ہوگا اس کی حیثیت ہوگی بہت شکریہ جنب گو کہ مفتی صاحب نے ذکر یہ دونوں باتوں کا تھوڑا سا کیا ہے لیکن میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب ہمارے کالر نے سپیسیفکلی پوچھا ہے پری ایمٹیو سٹریک کے بارے میں کہ اگر کل میرا دشمن یہ پلان کر رہا ہے مجھ پر حملہ کرنے میں تو کیا میں آج جا کے اس کو اس کی وائلیشن کرنے سے پہلے اس کو میں کر سکتا ہوں اٹیک بہت زبردست بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت اچھا یہ سوال آپ نے اٹھایا اور اس کی مثال سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود ہے غزوہ طبوک یہ پری اٹیک ہی تھا کہ غزوہ طبوک کے حوالے سے اطلاع حضرت جبریس صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی تھی کہ بھئی یہ غزوہ آپ پر حملہ کرنے والے ہیں یہ رومی آپ پر حملہ کرنے والے ہیں لہذا آپ نے ان کے حملے سے پہلے تیاری کر کے حالانکہ آپ جنگ سے آئے تھے اور زخمی تھے صحابہ اس کے باوجود جی آپ نے فرمایا کہ تیاری کرو طبوک کی طرف نکلنا ہے چنانچہ آپ طبوک کی طرف نکلے اب وہ کفار جو ہے جو حملہ کرنے کے لئے آ رہے تھے اور وہ اس پر بلکل مصرر تھے کہ ہم حملہ کر دیں گے مدینہ پہ اب ان کو جب یہ اطلاع ملی کہ ہم کیا حملہ کر رہے ہیں تو پہلے ہم پر حملہ کرنے آ گئے اور آپ طبوک کے مقام تک پہنچے تو نتیہ ہی ہوا کہ وہ ان پر ایک دہشت ایسی پڑی کہ وہ وہاں سے واپس لوٹ گئے اور یہ غزوہ طبوک بغیر لڑائی کے فتح ہو گیا تو یہ ایک مثال موجود ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اطلاعات آپ کو یقینی مل جائیں کہ یہ دشمن جو ہے یہ ضرور آپ پر ایک اوپر حملہ کرے گا لہذا پھر آپ ان کے حملہ کرنے سے پہلے حملہ کر دیں تو وہ بھی دفاعی حملہ کہلائے گا وہ اقدامی حملہ نکالائے گا جیسے کہ غزوہ طبوک کیوں میں ہوا تو وہاں تو جاسوسی کا نظام ہے وہ جاسوسی کے نظام کے ذریعے سے یقینی خبریں اگر آ گئیں کیا ہم نے نہ کیا تو انہوں نے کر دینا ہے تو لہذا آپ اپنے تحفظ کے لیے اس کو پیش کرد بھی پہلے سے کر کے اپنے آپ کو سیف کر سکتے ہیں موسیقا